عریف صاحب نے یہ دعویٰ دو ہزار سترہ جولائی میں دائر کیا تھا جس میں عمران خان صاحب ڈیفینڈنٹ ہے اور نویمبر دو ہزار بائیس تک اس کی لگ بگ ایک سو چالیس پیشیاں ہوئی یہ دعویٰ دائر کیا گیا تھا ڈیفرمیشن آرڈننس دو ہزار دو کے تحت جس کی سیکشن چودہ یہ حکم دیتا ہے کہ ڈیفرمیشن کا دعویٰ نوے دن میں اس کا ٹرائل کنکلوڈ ہوگا لیکن عمران خان صاحب اس میں بارہا اجورمنٹس سیکھ کرتے رہے مختلف درخواستیں فائل کرتے رہے پھر ان درخواستوں کو اپنی ہی درخواستوں کو آرگیو کرنے کے لیے وہ کئی سال اجورمنٹس لیتے رہے اور جب ان میں بظاہر موقع فردر ختم ہو جاتا تھا تو وہ پھر ان درخواستوں کو ویڈراؤ کر لیتے تھے دوسری درخواست چلا لیتے تھے پھر کوئی درخواست جب دسمس ان کی ہوتی تھی اس کے بعد پھر ایونچولی انہوں نے تقریباً چار سال سے زیادہ کی حرصے کے بعد اپنا جواب دعویٰ اس کیس میں دائر کیا جو تقریباً ایک ہزار چار سو اسی دن بنتے ہیں اس کے بعد پھر پروسس شروع ہوا انٹیروگیٹریز کا جو دونوں پارٹیز نے سگمٹ کی ان کے قائدہ جو آرڈر ایلیون ہے اس کے تحت اس کو پروسس ہونا تھا اس میں تقریباً آٹھ ماہ عمران خان صاحب تاریخ لیتے رہے اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کی انٹیروگیٹریز اور انٹیروگیٹریز کا جواب نہیں دیا اور ایونچولی عدالت نے پھر رول اکیس کے تحت آرڈر ایلیون کے ان کا رائٹ آف دیفنس سٹرائک آؤٹ دیا آج جو فیصلہ ٹرائل پورٹ کا اپول ہوا ہے اور آنریبل اور ہائیڈ پورٹ کا فیصلہ بھی بائی مجورٹی آج فازل عدالت نے اپول کیا ہے اب اس کے مطابق عمران خان صاحب کو اس دعوے میں اس طرح تسلیم کیا جائے گا جیسے انہوں نے کبھی اپنا ڈیفنس دائر کیا ہی نہیں جمع کرائی ہی ہے اور یک طرفہ کاربائی ہو گیا یک طرفہ کاربائی پہ ابھی سوالیہ نشان ہے غالباً ان کو رائٹ ٹو کروس اگزیمنیشن شاید میسر ہوگا لیکن وہ اپنی اس ریٹن سٹیٹمنٹ پہ ریلائے نہیں کر سکتے جو انہوں نے چار سال کے زائد عرصے کے بعد فائل کی وہ کوئی نیا ایوڈنس شہادت نہیں لے کے آ سکتے وہ کوئی ڈاکیمنٹ یا مٹیریل اب اس میں ایکزیبیٹ نہیں کر سکتے ہی ڈاکیمنٹ ڈاکیمنٹ